اسلام علیکم میرا نام انکر خان ہے مارکشو تیڑر کے نام سنر ہے ہاں نیا چینل نیا یوٹیوٹ ہے اگر یوٹیوٹ کا فرم استعمال کر کے آپ دنوں بھی ملترہ کی کٹیم میں رہنمائی کی انجازت آج ہم آپ کو بڑے پیٹ پرنی کنی کٹنے کے بارے میں بتائیں گے پہلے اس کا ناپ دیکھ لیتے ہیں اس کی لمبائی ہے ساڑھے چالیس تیرہ ساڑھے سترہ بازو سوہ تئیس چاہتی مکمل فٹنگ میں ساڑھے اٹھتیس اس کی لوزنگ ہم نے ڈالنی ہے سوہ تین کمر ساڑھے انتالیس کٹ بین سترہ انج گھیرہ اس کا یعنی دامن گوھر اٹھتیس چلوال کی لینڈ آٹھ انج پہنچا اسے لیے دوستر شروع کرتے ہیں اس کی لمبائی تھی ساڑھے چالیس یہ گول گیلن ہے تو ایک اچھ فالتو نشان لگا لیں ساڑھے اٹھالیس ساڑھے اٹھالیس گلے کا نشان زیانہ ہم سکیل سے لیتے ہیں سکیل پہ آترا کی کٹنگ لکھی رہی ہے چھوٹے نومدود بچے سے لے کے بڑے سے بڑے بندہ کا حساب یہ سارا اس پہ جو فگر مذہب آ رہے ہیں یہ سب اسی دے لکھے ہوتے ہیں یہ ہم آپ سے اگلی ویڈیوز میں جو ہمیں انشاءاللہ تعالیس کریں گے ہم اپنا گلے کا نشان لیتے ہیں سترہ گلہ ہے تو یہ سترہ کا نشان تو اس سے ایک ستر کم رکھتے ہیں ایک ستر کم اس لیے رکھتے ہیں کہ کچھ کپڑے بڑھنے والے ہوتے ہیں اس طریقے ساتھ یہ دھائی انچ ایک ستر پہ آتے ہیں پٹی کا نشان لیں گے بارہ انچ پہ بڑے سائز میں بارہ انچ پہ نشان لے گے پٹی والی کنیز میں چیست ساڑھے ٹھتیس ہے اور کمر ساڑھے انتہالیس ہے ایک انچ زیادہ پٹ یعنی پٹ اس کا بڑا ہوا ہے باہر کو نکلا ہوا ہے اس کے لیے ہمیں پیس چاہیے پیس ہمیں کہاں پہ چاہیے پیس ہمیں پیٹ پہ چاہیے اس کے لیے یہ فرمولہ ہے کہ جو دو ڈائی انچ تک تین انچ تک جو فرق ہوتا ہے یعنی چاہتی کم ہو پیٹ دو تین انچ تک بڑا ہو تو اس میں یہاں پہ جو کالر کا ہم نے نشان لگایا اس پہ لگا لیتے ہیں آدھی انچ ایک ستر کا نشان آدھی انچ ایک ستر کے نشان کو جو پٹی کا ہم نے نشان لگایا ہے بارہ انچ والا اس پہ ایسے کراس لائن لگا دیں یہ تیس ہمارا کٹنگ ہو جائے گا گلے کے لیے ہم نے لگایا تھا ڈھائی انچ ایک ستر تو یہاں سے دی اس کو لگائیں کہ ڈھائی انچ ایک ستر یہ لی آپ کو امنی ویڈیوز میں میں سمجھاؤں گا کہ یہ دو ڈھائی سوا دو یہ کہاں سے آتے ہیں فگر کیسے نکالتے ہیں اس لیڈیو میں صرف آپ کو میں بڑے پیٹھ والی کنیز کے کٹنگ کے بارے میں معلومات دے رہا ہوں سالے سترہ تیرہ ہے ہمارا سالے سترہ یہاں دو کا پاڑا چلے گا سالے سترہ کا آدھا آئے گا پونے نو تو اس نے ہم نے دو ستر بڑھانا ہے ہاتھ سائز کی کٹنگ میں بڑھا ہو چھوٹا ہو بچہ ہو موٹا ہو پتلا ہو تیرے میں جو ہمارا اصل تیرہ ہے اس کا آدھا کر کے دو ستر زیادہ رکھیں گے پرانٹ کے لئے اب یہ اٹھتیس چاہتی ہے اٹھتیس کی ڈاؤننگ ڈیڑھ انچ ایک ستر نکتی ہے یہ ڈاؤننگ بھی میں آپ کو اپنی ویڈیوز میں بتاؤں گا کہ اس کو پرفیکٹ طریقے سے کیسے لیا جاتا ہے چھوٹے سائز سے لے کے بڑے ہاتھی جتنے سائز تک اب ہم نے اس کا آدھن ہول لینا ہے اٹھتیس کا آدھا ہے انیس چھے انچ بازو کی لوزنگ انیس اور چھے پچیس اس کو ہم نے تین پر تقسیم کرنا ہے یہ تگرگی جو ہے نا یہاں پر لکھے ہوئے ہیں ڈیڑھ انچ ہم نے یہ اس لائن سے اوپر کھڑا دینا ہے تو پچیس یہاں پر آ رہا ہے ہمارا سوہ آٹھ انچ ایک ستر پر ہے یہ ہم نے اس کو نشان کر دی اس کو سیدھا کر دی اٹھتیس کی ڈوزنگ ڈالنی ہے اس نے ساڑھے نو چوکہ ہٹھتیس اور یہ ساڑھے اٹھتیس سوہ تین ہے تیار لوزنگ آدھ انچ سلائی مار جنگ ٹوٹل یہ ہو گیا ساڑھے تیرہ اس لائن تر گیرہ ہے ہمارا ستائیس دامن ستائیس کا آدھا آیا ساڑھے تیرہ دو ستر اس نے زیادہ رکھیں ساڑھے ستائیس یہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ نشان کیسے لگتے ہیں دی آپ صرف ڈرائنگ چیک کیجئے بڑے پیٹ باتیں پانچ انچ سات انچ اور ساڑھے چار انچ اس کو یہاں سے چیدہ لائن لگا لیں گے یہاں سے اس کو سینٹر کریں گے سات کہ آدھا ساڑھے سات آدھا ساڑھے سات اینچ اندر آ جائیں گے یہ بین کے لئے یہ شیپ ہے راؤنڈ ایسے جائے گا کہیں ٹکھڑا نہیں ہونا چاہیے اگر ہم نے اس کو کالر لگانا ہوتا تو یہ شیپ ہیوں ہوتی یہاں چونکہ ہم نے بین لینا ہے بین کے لئے ہماری ہر سائز میں بڑا ہو چھوٹا ہو شیپ یہاں ہی رہے گی راجبر راجبر رائع سال موسیقی 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 پیٹ کے اوپر پیس چاہیے اگر ہم یہاں پہ پیس نہ دیں تو پھر ہمارا پیٹ سائز کا پیٹ بڑا ہے تو وہ ڈرائنگ پھر ایسے نکل جائے گی ایسے جو کہ ڈرافٹنگ کے بلکل خلاف ہے اس کو ہم نے یہاں پہ ایسے برابر کر رہا ہے ہمیں یہاں پہ پیٹ کے لیے کافی پیس مل رہا ہے ہماری سائٹ بلکل برابر ہونی چاہیے دونوں اوپر نیچے کی ہم دیکھ رہے ہیں جو بھی فالتو کپڑا ہے وہ سارا جدر ہمارا پیٹ آنا ہے ہم یہاں سے آدھا انچ ایک سوٹر اوپر نشان لگا رہے ہوں گے یہاں سے آدھا انچ سکیل شلڈر میں ہمارے شلڈر ڈاؤن ہوں گے تو یہ نیک پیس کہتے ہیں اسے ساڑھے سترہ کا آدھا آیا پونے نو تو بیگ نے ہم آدھا انچ زیادہ رکھیں گے سلاہی مارگ سبہ نو انچ موسیقی 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 یہ سوا اکیس آگئے اس میں ہم نے دو اینچ پلاس کرنا ہے یہ دو اینچ پلاس کیا ہے یہ تیرے والا ہے جو تیار رہ جائے گا تیرے کی چڑھائی یہاں سے تین اینچ ہوتی ہے آدھا اینچ اوپر سلائج نہیں جائے گا آدھا اینچ لیچے سلائج نہیں جائے گا تو جو رہ جائے گا وہ دو اینچ ہوگا سوا اکیس اور دو سوا تیز یہ ہمارا آرم ہول آئے گا تیار اس پہ ہم نے اپنا آرم ہول کاٹا ہے آرم ہول کا کلیا یہی ہوتا ہے کہ جتنی چھاتی ہوتی ہے پھر چیس اس کو آدھا کر لیتے ہیں پھر اس میں چھ جمع کیا جاتے ہیں یہ چھ جو ہے یہ آرم ہول کی بوزنگ ہوتی ہے اس کا جو ہے نا آدھا بنتا تھا انیس اور چھ جمع کیے تو وہ ہو گیا پچیس پچیس کو یہ جو بھی فگر آئے جو ہے نا اس کو تین پہ تقسیم کرنا ہوتا ہے تین پہ تقسیم کرنے کے بعد یہ ہمارا ہے سوا آٹھ ہی چھ ایک سو تک اسی طرح ہر سائز میں جو ہے نا یہی کلیا چلے اب ہم اس کا تیرہ کاٹنا آپ کو بتا دیں ہم اس کا تیرہ کاٹیں گے تیرے کے لیے ہمارا جتنا بھی تیرہ ہوگا اس سے ہمیشہ بڑا سائز ہو چھوٹا سائز ہو لنبائی میں تین انچ کپڑا فالتو ہوتا رہے ہیں ساڑھے سترہ تو اب یہ تین انچ فالتو ہوا تو ساڑھے بیس انچ اس کو کھاٹ لینا چھ انچ چھ انچ چھ انچ چھوڑا اس کو کھاٹنا چھ انچ چھ انچ چھوڑائی دیں تیرے کے بارے میں بھی آپ کو ساری معلومات دیں گے کہ چھوٹے بچوں کا تیرہ جو اینہ ہو اس کی چھڑائی ہے اور یہ کیا حساب ہوتا ہے وہ جو درمیانے ہیں دس سال سے پندہ سال تک کے بچے پھر اس سے آگے بڑے سائز شروع ہو جاتے ہیں یہ بھی ہم نے اس کو ایسے دچھا لیا ابھی ہم نیچے ایک سیدھی لائن لگائیں گے اور سوتر ایک جو ہے نا ایسے اوپر ایک لائن لگا دیں اب یہاں سے ہم نے جتنے بھی بڑے سائز ہوں گے سب میں یہ تین انچ ہوگا نیچے والا پیس اور یہ والا پیس اس کو ٹیک کا پیس کہتے ہیں ٹیک کا پیس یہ دو انچ ہوگا ابھی ادھر سے جو ہم نے رکھنا ہوتا ہے ابھی یہ ہمارا نکلا تھا ڈھائی انچ ایک ستر پہ ہم نے فرنٹ کا نشان لگایا تھا یہ ڈھائی انچ ایک ستر ڈھائی انچ ایک ستر تو ابھی یہ بڑا سائز ہو چھوٹا سائز ہو بچے کا ہو جس کا بھی ہو اس میں پونی انچ یا ایک کوارٹر انچ جو ہے جمع ہوگا اس میں ڈھائی انچ ایک ستر میں جب کوارٹر انچ جمع ہوگا تو یہ ڈھائی اور یہ سوہ تین انچ ایک ستر آئے گا یعنی کوارٹر انچ اس میں پونہ انچ زیادہ جمع ہوگا یہ ست تیلوں میں یہی حساب ہوگا بڑے ہوں چھوٹے ہوں یعنی جتنا ہمارا پرانٹ کا حالہ ہوگا اس سے پونہ ہی زیادہ بیک کا حالہ ہوگا تیرے کا ساڑھے سترہ ہمارا تیرہ ہے تو اس کو ہم نے سوہ اٹھارہ پہ کاٹ ساڑھے اٹھارہ پہ یعنی یہ ہمارا پونے نو جو ہے ایجنر تیرہ آدھائیں سلائی مارتیں تین اج یہاں سے رکھا ہے تو یہاں سے بھی ہم اس کو اوپر والی لائن یہ جو ذرا سی ہم نے شیت کے لئے لائن دیا اس سے تین اج رکھیں اور پھر اس کو یہاں پہ سیدھا نشان لگا لیں اس کو یہاں سے پھر کاٹ نہیں ہے اس کو بھی ایسے ادھر پھر کاٹ نہیں ہے ابھی ہم نے اس کو اس پہ ایڈجسٹ کرنا جہاں پہ اس نے لگنا اس بیک کے اوپر ہم نے اس کو آدھا ہنچ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آدھا ہنچ اس کے اوپر چڑھا کے رکھنا بیک کے اوپر یہ آگیا ہم دوگوں کا فرانٹ فرانٹ کو ادھر سے برابر کرنا بلکل آرمول والی سائیڈ سے برابر اب اس کو اس پہ پلٹنا ہم نے پلٹنے کے ٹائم بھی ہم نے اس کو سلائی یہ سلائی مارجن فرانٹ والے کپڑے کے اوپر رکھنا ہے ایسے ہم نے یہاں اس کو کٹ لگا لینا ہے ٹھوٹے سے ایک ادھر کٹ لگا لینا ہے ایک گھرن پہ کٹ لگا لینا ہے آپ دیکھ رہے ہیں جس نشان جس پہ ہم نے نشان لگایا تھا اسی جگہ تھی جانا ہمارا کٹ آیا ہے اس کے بارے میں بھی اگلی ویڈیوز میں آپ اوڈیٹر سے چارڈ نہ کے بھوٹے سمجھائیں گے کہ یہ نشان اور تیگر کہاں سے کیسے نکر رہے ہیں آسان ہے بہت اگر آپ لوگ اپنا تھوڑا سا ذین استعمال کریں اور اس کو اپنے پاس لکھ رہیں اور نوٹ کریں تو آپ بیکرین کٹل ماسٹل بن سکتے ہیں اب ہم بازو کٹیں گے اس کے کنی والی سائٹ سے ایسے دچھا لینا کپڑا ایسے کنی نکال کے یہ نشان لگانا ہے بچوں کے علاوہ جتنے بھی بڑے سائز ہیں وہ یہاں سے ساڑھے تین انچ پر ڈاؤن ہوگی یہ ہے اور مولا ہے ہمارا سبہ تیئس سبہ تیئس کا آدھا آئے گا ساڑھے گیارہ انچ ایک ستر ساڑھے گیارہ انچ ایک ستر یہ آ رہا ہے اس کو ہم نے یہ جو ہمارا کپڑا ہے اس سے آدھی انچ نیچے نشان لگانا ہے یہ ابھی اس لائن سے ہم نے ڈھائی انچ اوپر رکھنا ہے ڈھائی ہے جس لئے اوپر رکھ رہے ہیں کہ اس کا کاف ڈھائی انچ چوڑا ہے بازو ہے ہمارا سبہ تیئس سبہ تیئس کا ہم رکھیں گے ایک انچ فالتو سبہ چوبیس یعنی کپ کی جو لمبائی ہم نے لینی ہے وہ اس لائن سے اوپر ٹڑھا کے تو جو ہمارا بازو آ رہا ہو اس سے گریجنل سبہ تیئس ہے تو اس میں ایک انچ اور مزید ہم نے لینا آدھی یہاں سلائی میں چلا جائے گا آدھی انچ اوپر سلائی میں چلا جائے گا تو ہمارا بازو تیار سبہ تیئس ہی جائے گا ادھر سے تقریباً ایک انچ اندر لائن لگانا ہے اب کپ ہے اس کا ساڑھے نو ساڑھے نو کا آدھا ہوا پونے پانچ اور آدھا انچ اس میں سلائی مار جائے گا ابھی اگر ہم نے اس میں چنٹ رکھنی ہو تو پونی انچ آگے مزید یعنی یہ چھے تے لگا لیں گی نشان ابھی یہ بازو ہمارا فٹنگ میں ہے اس کی چنٹ نہیں ہے تو ہم ہاپ لے کے اس نے آدھی سلائی مارجن ایٹ کر کے تو اپنا نشان یوں لگا لیں گے پھر اس کو ہم یوں سیدھا کر لیں گے یہ لائن ہم بالکل سیدھی لگائیں گے کپڑے کے حساب سے اوپر والے نشان کے حساب سے اس کو یہاں سینٹر کا کیسے شیئر دے دی جہاں ہماری پونی آتی ہے ابھی ہم نے اس اپنے نشان پہ جہاں سے ہمارا بازو شروع ہو رہا ہے اور ادھر سے اس کو سیدھا رکھنا ہے سکیل کے ساتھ بازو کو سیدھا رکھنا ہے اور یہاں ہم نے دیکھنا ہے کہ جو یہ نشان ہے ہمارا یہ لائن والی نشان پہ ہمارا گیارہ انچ آتی ہے گیارہ انچ کا آدھا ہوگا ساڑھے پانچ یہ ساڑھے پانچ پہ ہم نے اس کا نشان لگا لینا اس کی سینٹر کا اور اس کو اپنے اس ساڑھے تین انچ والے نشان پہ ایسے مار کر رہا دینا ہے ابھی ہمیں پتا ہے کہ ہم نے اپنے اس بریکٹ میں رہنا ہے یہاں سے ہم اس کو شیپ دیں گے یہاں اس شیپ میں اس کو ہم یہ اندر والا کپڑا صحیح کر دینا تاکہ دونوں برابر ہوں چھوٹا بڑھانا ہوں یہ دو پیس لینا ہے بازو کے یہ دو پیس لینا ہے بازو کے یہ فرنٹ سائیڈ ہے یہ بیک سائیڈ ہے بیک سائیڈ اتنی لے گی فرنٹ سائیڈ جو ہمارے آرمول کی شیپ کے حساب سے جیسے ہم نے آرمول رکھا ہوا ہے ویسی ہمیں یہاں سے پیس لے رہے ہوں مزید اس کو کھول کے دیکھ لیں گے اگر اس میں کوئی کلائی میں یا کسی اس میں کمی دیشی ہے تو اس کو ایسے درست کر لیتے ہیں یہ انشاءاللہ اللہ پھولا پھولا آئے گا اس میں نہ بازو کم ہوتا ہے نہ زیادہ ہوتا ہے مزید جو بھی آپ سوال کریں گے ان کی انشاءاللہ اللہ میں آپ کو جواب دوں گا آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں گے تاکہ صحیح نالج ہے آپ لوگوں تک پہنچ جائے پانچ ساڑھے پانچ انچ تک یہ ہے ہماری یہ کمیز مکمل ہوئی انشاءاللہ اللہ ملیں گے آپ سب سے اگلی ویڈیو میں کسی اچھے کافک دیں اللہ نگے بان اسلام علیکم ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے موسیقی